یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے صوبے بیہار کے سپول کے مدھورہ راجپور میں گیارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو ایک شام امن و محبت کے نام انوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انقاط کیا گیا اس مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر قیسر علی رانہ کو کنوینر رہے نوجوان شاعر لکمان عاشقی شاعروں کی مہمان نوازی کی جناب حاجی تسلیم احمد راہی صاحب نے اس کے علاوہ ایوز صاحب عبد الرزاق صاحب اور مولانا طیب قاسمی صاحب نے بھی اپنی خدمات دیں بھائی حضرات اس مشاعرے کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے میری فیرس میں ایک نام کا اضافہ ہوا مہمان شاعر جن کا تعلق لکنو کی عدبی سرزمی سے ہے اتر پردیش کی راجدھانی جس شہر کو تسلیم کیا جاتا ہے وہاں سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان مترن مشاعر جناب فیصل رشیدی میں چاہتا یہ ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے ان کے مترم لبو لہجے سے اس محفل کا آغاز ہو اے خدا مجھ کو عطا لفظوں کا دریعہ کر دے اے خدا مجھ کو عطا لفظوں کا دریعہ کر دے حمد لکھنا ہے تخیل میں اجالہ کر دے رحمتیں تیرے اشارے سے برس جاتی ہے تو وہ قادر ہے کہ بیمار کو اچھا کر دے رحمتیں تیرے اشارے سے برس جاتی ہے تو وہ قادر ہے کہ بیمار کو اچھا کر دے زوردار تعلیوں سے آپ شاعر کی حوصلہ افضائی فرمائیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب فیصل رشیدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور حمد باری تعلیٰ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں جناب فیصل رشیدی صاحب لکھنا اسے تشریف لائیں موزد سامنے اکرام اسٹیج پر بیٹھے باؤقار شورہ ازام سامنے بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ہم نے آپ کو چندہ سلام کیا کوئی چندہ نہیں مانگا پھر سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم جی آئیے حضرات اکرامی حمد باری تعلیٰ کے چند شیر آپ کے خود سامنے کے حوالے کرتا ہوں ہمارے استاذ محترم جناب اتا ہو این الحقدانش صاحب اور ماہر بھارتی صاحب ان تمام اتا ہو کے حوالے سے میں ناتیہ میں حمد باری تعلیٰ کے چند شیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ارشاد اعلی کہ اے خدا 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 کیا کہنے میں ذرا ایک کو بڑھا دیں کہ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا ہم تیرے ناغم سے کرتے ہیں ابتدا کیا کہلے شیر دکھئے گا کہ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا صح ama ہم تیرے ناغم سے کرتے ہیں ابتدا کیا کہنے واباugo تو گونے دن یاگا میں جب ہم کو پیدا کیا گا ناغ کے رہے پر چلا اے خدا ہم تیرے ناغم سے کرتے ہیں ابتدار اور دوستو میں دو شیر پڑھ کر انشاءاللہ جی ارشاہ دیا ایک شیر پڑھ کر انشاءاللہ اپنی جنہیں لوں گا ارشاہ دیا کہ شہر نبی کی کم نے گزر کہ شہر نبی کی کم نے گزر آنکھوں کو تو کو دکھا گا شہر نبی کی کم نے گزر شہر نبی کی کم نے گزر آنکھوں کو تو کو دکھا گا کہ شہر نبی کی کم نے گزر 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 آنکھوں کو تو دکھا گا سوگویا میرا غم کا غدر مقادر سوگویا میرا غم کا غدر اللہ غطو جگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بابا بابا پڑھئے پڑھئے بابا غرب قسمت میں میری آغرب لکھ دے گے دواغں پھر کا غب خسمت میں میری آغرب لکھ دے گے دواغں پھر کا غب خسمت میں میری آغرب قسمت میں میری یارب لکھ دے گا محفی کعبہ مشکل کو میگری مغولا مغولا آسان تو بنا گا مشکل کو میگری مغولا آسان تو بنا دیائے انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا ارے آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا حضراتِ گرامی جنابِ فیصل رشیدی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے اس مشاعرے کا آغاز حمدِ باری تعالیٰ سے کیا اس کے بعد ناتی اشار سے بھی نوازا نات کا وقت ہے میں کچھ نات کے حوالے سے یہ بات بھی واضح کرتا چلوں یہ بیہار شریف کا بڑا ہی عدبی شہر سوپول زلے کا مدرہ راجپور کی بستی ہے اور ہندوستان کے بڑے ہی مشہور و معروف شورہ اکرام جنابِ قیسر صاحب کی نسبت اور ان کی محبت کی وجہ سے یہاں تشریف رکھتے ہیں بلکہ یہ کہوں کی بہت کم دیکھا جاتا ہے دوستو کسی ایک اور انڈیا مشہورے میں اتنے مشہور اتنے مشاہی شورہ کو ایک ساتھ متحد ہو جائے ایک ساتھ اکھٹا ہو جانا ایک ساتھ یکجہ ہو جانا مگر قیسر صاحب محمد اقبال صاحب اور دیگر حضرات کی محبتیں کہ بڑی خوبصورت آج کی محفل ہے جن کے سجنے سننے کے لیے پورے اردو دنیا کے سامعین منتظر رہتے ہیں دیگر حوالوں سے چاہے وہ ٹی وی چینلز ہو یوٹیوب ہو آج کی اس مشہورے کی ایک خاص بات اور یہ ہے دوستو بتاتا چلوں کہ آج آپ کے اس پورے مشہورے کو ہمارے اردو دنیا کا بلکہ اردو مشہورے کا ایک بڑا ہی ممتاز آز یوٹیوب چینل جسے وقت میڈیا کے نام سے اردو ادب کے سامعین جانتے ہیں وقت میڈیا سے یہ مشہورہ آج کور کیا جا رہا ہے بہت جل یہ پورا مشہورہ یوٹیوب پر آپ کو ملے گا اور جب جب آپ مدھرہ راجپور مشہورہ ڈالے گے آپ اپنے آپ کو ان شہورہ اکرام کو اس محفل میں جو بھی ہوا وہ آپ سب سن سکیں گے آئی حضرات نات کی گفتگو چل رہی تھی حضور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا میں یہ ارز کرتا چلوں کہ بہت خوبصورت ماحول ہے مولانا طیب قاسمی صاحب نے کہا کہ میری بستی بڑی عدب بستی ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح کی عدبی گفتگو یہاں ہو میں بھی اس مشہورے کو بڑا ہی چاہتا ہوں کہ محذب طریقے سے آپ سمات کریں اگر آپ بھی اپنے مشہورے کبھی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرینس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے ہمارا موبائل نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس ایس ایم ایس کیجئے وارسپ کیجئے یا کال کیجئے جی ہاں یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں www.youtube.com slash c slash وقت میڈیا لکھ کر بھی لوگ ان کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے